گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوششن آنسر سیریز بہت اچھی طرح سے چل رہی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے مند میں بھی کوئی کوششن کوئی کوائری کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مرے سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے ایکسپریئنس کے اظہار پہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اس کے لئے میرا ورسپ نمبر ہے 901-328-4749 901-328-4749 اس نمبر پر آپ وائس میسج کر سکتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے آج کا پہلا سوال ہے مجھ سے دہرہاً مجھ سے دینے کی پتہ ہے پہز میں نے ساکتے ہیں میں نے دےری فارم شروع کیوں مطلع چی 반ک کو گیا دو چرمین ہے اسٹارٹ میں کیتے ہوں ثے اسٹیف گائیاں لیاں میں نے چین چار رہے میں تھو آجے گئیاں چار رہے گاں چھتے ہیں گاں خور میں خدا انہیں کام میں چھتے ہیں اسٹارٹ کے لئے گائیٹنس لائنے پہ پڑا مطلعہ اپا دودھے سامنا مطلب کیسا ہم نا وانڈ پائی دا جیڈی فیڈ مطلب پائی دیا تھوڑی دس سندھی کھیچ پر کری ہو پڑا فیڈ مطلب کیسا ہم نا پاماونوں میں کنہ دودھ زیندی ہوئی تھی کننی فیڈ چاہی دی چلو ٹھیک ہے اس پر اوکے اے پائن صاحب فیڈ تیار کرنے دا فارمولا میں پہلے ایک ویڈیو پائی ہے راز کی بات کوئی نہیں بتاتا اس ویڈیو دے اندر تسی ساری نالیج لے سکتے ہو ادھے اندر کمپلیٹ جانکاری ہے کہ کتنا فیڈ پانا ہے اور فیڈ نو کس طرح تیار کرنا ہے آج کا ہمارا اگلا سوال ہے دیکھئے فیڈ تو اپنی بنائی ہوئی کا ریزرٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ اگر ایکسپریئنس کے حساب سے بنی ہو تو اپنی گھر کی بنائی ہوئی فیڈ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک ویڈیو پہلے ڈلی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہے راز کی بات کوئی نہیں بتاتا اس کے اندر فیڈ کا بہت اچھا فارمولا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا سسری اکال پا جی میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر کرنا ٹکا سے بات کر رہا ہوں میرا نام ہے عارف اور سر میں میرے پچھلے سوال کے جواب تو آپ نے نہیں دیا امید ہے کہ اس بار آپ دیں گے سر جی میں دس مورا بینز خریدنے والا ہوں اس کے ساتھ مجھے ایک بل لینا ضروری ہے یا پھر سمن سے میں اسے پیگنٹ کرواؤں تو چلے گا اور دوسری بات بینہ سائل ایچ کے میں فارم چلا سکتا ہوں کیا صرف گرین فارڈر اور کونسٹریشن پیڈ کے ساتھ چل سکتا ہے کیا فارم شکریہ دیکھئے اگر ہرا چار آپ کے پاس میں ایولیبل ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فارم آپ اچھی طرح کیسے چلا سکتے ہیں اور رہی بل لکھنے کی بات یہ آپ کے اپنے ایکسپریئنس اور آپ کے جو ویٹنری سٹاف ہے اس کے ایکسپریئنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ان دونوں کا ایکسپریئنس اچھا ہے تو اے آئی کا ریزلٹ آ جاتا ہے اگر ان کے اندر کوئی کمزوری رہ جاتی ہے ویٹنری سٹاف اگر کمزور ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو پریشانی آ سکتی ہے تو آپ کو بھول رکھنا پڑ سکتا ہے ہمارا اگلا question ہے دیکھئے یہ possible نہیں ہے آپ کو نائٹروجن سیلنڈر ہی خریدنا پڑے گا بھئیہ یہ اجولا کا چارہ کیا ہے میں اس کا بھی سمجھ میں نہیں پایا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا پہلے clear کریں کہ اجولا کا چارہ کیا ہوتا ہے تو میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا سر نمزکار میں یوپی سے ہوں ہمارے پاس جیجوہ کراس گھاس ہے گیہوں کا بوسہ ہے فریڈ ہے کوکولر فنکے بھی ہیں کیا ہمیں اچھپ میں چھبیس اوپی لیٹر دودھ ہیں ہم سکسج ہو سکتے ہیں کیسے کریں آپ اس پہ کچھ بتائیے گا دیکھئے بھئیہ چھبیس اوپی لیٹر دودھ کی ریٹ بہت کم ہے اس کے اندر کامیابی نہیں ہوگی اس لئے آپ کرپیہ اس بچار کو ٹال دیں تو آپ کا ٹھیک رہے گا ہوں نیمت جیلے سے سر ہم بھی کچھ مطلب ایک ڈیلی فارم شروع کرنا چاہتا ہوں حالانکہ چھوٹے استر سکرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے ایمپی میں مطلب ہمارے جیلے بھی طرف اتنا اچھ نسل کی بیسے نہیں ہے مورا بیسے ہیں لیکن وہ پانچ لیٹر سے زیادہ دودھ دینے والی نہیں ہے تو مطلب اچھ ہی نسل تیار کرنے کے لیے اچھا بول کا ہونا بھی جب بھی مانتا ہوں تو ایک بول ہریانہ سے اگر آئے تو اپنے کیپائجی دموں میں کتنے دام تک ہمیں مل سکتا ہے وہ دیکھیں ہریانہ سے بول جو ہے وہ پچاس زہ روپے کے دام میں مل جاتا ہے لیکن بات رہی کہ اگر آپ کو پیڈگری بول چاہیے تو آپ کو خود تیار کرنے پڑے گا کسی اچھی بینس کا بیس پچیس کلو دودھ دینے والی کا بینس کا بچہ پالو گے تو وہ آپ کا گارنٹیڈ بول تیار ہوگا باقی ایسے جو پرچیس کیے ہوئے ہریانہ کے کوئی سارے بول اچھے نہیں ہوتے ہیں اس بات کو اپنے دھیان میں رکھئے گا ہیلو سر رام رام جی سر میں گاجی آباد کے باپرا گاؤں سے بول رہا ہوں میرے پاس پانچ بینس ہے اور میرے پر فلال پیتالیس لیٹر دودھ ہو رہا ہے اس کا بڑھانے کا کوئی طریقہ بتائیے لوک ڈاؤن چل رہا اور لمبے سمیں تک دودھ لینا ہے میں بیس سے دیکھئے آپ کے پاس میں اگر پانچ بینس پنتالیس کلو دودھ دے رہی ہے تو ٹھیک ٹھا کیوریج ہے اس کو بڑھانے کے لیے گرمی آ چکی ہے تو تھوڑا ان کا ٹیمپریچر کا دھیان رکھیں کولور پنکھے فوگر جو بھی آپ کے پاس میں ایولیبلٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کریں اور دن میں دو چار بار نیلائیں تو آپ کو کافی فائدہ رہے گا دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ اپنا ویچار کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دانے وال